اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو میں میں کیک بناوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں میں کیسے کیک بناتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایگز لیا ہے فور ایگز روم ٹمپریچر والے پھر ملک لیا ہے یہ بھی روم ٹمپریچر والا ہے ون کپ ملک لیا ہے میں نے اور ون کپ تقریباً ون کپ سے کم ہے شوگر اور ساتھ میں بیکنگ پاورڈر لیا ہے جو میں اس میں یوز کروں گی کیک بناتے ہوئے بیکنگ پاورڈر اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے وائٹ فلور لیا ہے ون کپ یہ وائٹ فلور ون کپ تقریباً دو سو پچاس گرام ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کوکنگ آئل ہے اور یہ تقریباً دیر سو گرام ہے اور یہ جو ہے وہ ونیلا پاورڈر ہے ونیلا ایسن یا ونیلا پاورڈر میں سے کسی کوئی ایک چیز ہمیں یوز کریں گے تو یہ کریم ہے جو ہم دیکورٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے یہ وہ مولڈ ہے مولڈ ہے جس میں جو ہے وہ ہم نے کیک بنانا ہے اور اس باؤل میں جو ہے وہ ہم ایکس کو بیٹ کریں گے اور سارے انگریڈیونٹس اس میں ایڈ کریں گے یہ بیٹر ہے میرے پاس تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایکس کو بیٹ کریں گے ایکس ملک کو اور سب چیزوں کو یہ کریم ہے اس کو بھی ہم ڈیکوریٹ کرنے کے لئے کیک کو یوز کریں گے یہ میرے پاس جو ہے وہ آناناز کا کین ہے اس کا سیرپ اور اس کے جو ہے وہ آناناز کے وہ ہم یوز کریں گے آناناز کے چنکس کاٹیں گے وہ ہم کاٹ کے یوز کریں گے اس کے سلائسز کو اور یہ مولڈ جو ہے وہ میں نے اس مولڈ کو پہلے میں نے کوشش میرا دل تھا کہ اس کو یوز کروں گے کیک بنانے کے لئے لیکن بعد میں جو ہے وہ میرے پاس موٹیریل زیادہ ہو گیا پھر جو ہے وہ میں نے بڑا والا مولڈ جو ہے وہ یوز کیا تھا ابھی میں جو ہے وہ ایگ بیٹ کرنے لگے ہوں یہ صرف ایگ نہیں ہے اس میں میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے شوگر اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ شوگر ایڈ کیے اور ملک ایڈ کیا ہے اس میں اور اس میں جو ہے ونیلا ایسن اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیئے اس کو جو ہے وہ ہم بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کرنا ہے اس کو کہ یہ جو ہے وہ فنگر پہ سٹے کرنا شروع کر دے فنگر پہ یا بیٹر پہ نا جو ہے وہ سٹے کرنا شروع کر دے اتنا ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ چار سے پانچ منٹ تک ہوگا ابھی جو ہے وہ میرا مٹیریل جو ہے اس قسم کا ہو گیا ہے یہ جو ہے وہ ایگ ایگ ملک شوگر اور بینیلیہ سین اور لائچی پورڈر اس طرح کا مٹیریل یہ ہو گیا ہے یہ فنگر پہ بھی سٹے کر رہا ہے اور بیٹر پہ بھی سٹے کر رہا ہے بیٹر پہ سٹے کرنا شروع کر دیا ہے اس نے اب جو ہے ملڈ میں نکال لیں گے اس میں میں نے بعد میں وہ مردیو کو ریکارڈ نہیں کر پائی تو میں نے اس میں جو ہے وہ وائٹ فلور ایڈ کر لیا تھا اور اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے اس کو صرف ہلکے ہاتھوں سے اس میں مکس کرنا ہے یا آپ سپون کی مدد سے اس کو مکس کر لیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے سوفٹلی تو اس کو بیٹنے ہی کرنا ہے ورنہ آپ کا جو ہے وہ کیک کا سپنج جو ہے وہ سپنج جو ہے وہ فلافی فلافی نہیں ہوگا نرم اور فلافی نہیں ہوگا وہ ہارڈر تھا رہ جائے گا تو میں نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس میں وائٹ فلور ڈال کے مکس کر لیا ہے وائٹ فلور اور جو ہے وہ میرے پاس جو تھا آئل تھا ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور اس کو مولڈ میں ڈال دیا ہے اب میں نے جو ہے وہ اپنے اوون کو پری ہیٹ کیا ہوا ہے ٹین منٹ کے لیے 200 ڈگری سنڈی گریٹ پہ اس کو پری ہیٹ کیا ہوا ہے اب جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے میں نے ثرٹی منٹ اب اس کو ثرٹی منٹ پہ لگا دیا ہے لیکن بیچ میں میں اس کو چیک کروں گی اگر مجھے فیل ہوا کہ یہ اس سے پہلے تھرٹی منٹ سے پہلے بن گیا ہے یا مطلب نہیں بنا تو پھر ثرٹی منٹ پورے کروں گی اگر بیچ میں اگر میں نے فیل کیا اس کو چیک کر کے میں اس کو ایک سٹک سے چیک کروں گی تو اگر تو یہ مجھے فیل ہوا کہ یہ بن گیا تو پھر اس سے پہلے ہی ہم نکال لیں گے تو اب میں نے اوپر اور نیچے دونوں طرف سے اس کو آن کیا ہوا ہے اس کے دونوں بطلب راڈ آنے اوپر سے بھی اور نیچے والا بھی تو ابھی جو ہے مرمرا کےک بننا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم نے آپ کو بیچ میں دکھایا تھا تو کےک جو ہے وہ رائز ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ ٹائمر ہے اس کا تھرٹی منٹ کا لگایا ہو گا تھا اور یہ جو ہے وہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ کیک کا ٹائم کتنا ہے ٹو ہنڈر ڈگری سے ڈگریٹ پہ پندرہ سے تیس منٹ تک کا یہ ٹائم تھا تو دیکھتے ہیں کہ کیا کہ ہوتا ہے اب میں نے تھرٹی منٹ پورے کیا اور اب ہم اس کو چیک کریں نکال کے ماشاءاللہ سے مورا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے جو ہم نے اس کے اندر وہ سلاک سے ڈال کے چیک کی ہے تو وہ جو ہے وہ بالکل پلین نکلی ہے اگر وہ اس کے ساتھ مٹیریل لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیک نہیں بنا لیکن اگر نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیک جو ہے وہ بن چکا ہے یہ ہمارا کیک انشاءاللہ بن چکا ہے اب اس کو مورٹ سے باہر نکالتے ہیں اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور پلیٹ میں رکھتے ہیں نکال کے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے یہ مورٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کا جو نیچے والا جو ہے سائیڈ جو ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے نیچے میں نے اس کا جو بٹر پیپر رکھا ہوا ہے بٹر پیپر کی وجہ سے کیک جو ہے وہ نکالنا جو آسان ہو جاتا وہ چپکتا نہیں ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے کیک کی فائنل لک ہے مدر بڈاڈی ہونے کے بعد اب اس پر پریم وغیرہ لگا کے کریں گے لیکن یہاں سے ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے